موسیقی تین کیوے ہیں جو کسی کو راست آئی نہ وہ موجود دنیا میں آرام محسوس کریں ایک یہ بھوت کی چائے جس کے جسم اور مو کو اور دل کو لگے دوسری بیوی پسند کی بیوی ہو جس کو دیکھنے کے لیے آپ بیتاب ہو اور جس جو آپ کو ملے گر میں پھر باہرانے کو جینا چاہے دا سے خضر پکر جاتے ہیں نا چھے بھلا گئی ایک خوارش نظر بندہ او خلد پکٹ سمبھلی توڑتا پلندہ عورت یہ مزاق نہیں ہے اس کو غور سے سنو یہ پینسٹ سال کا تجربہ ہے اور تیسرا پڑوس امن امانو یا رب کراچی امن کا گوارہ بنا خدا ان داشت گردوں کو پھر سر اٹھنے نہ دے خدا ان کے سروں کو ہمیشہ نیچے کرے خدا ان کے خون خرابے سے ہمارے شہر اور پورے ملک کو پاک فرمائے داشت گرد کسی طبقے کے بھی وہ لانتی ہے شیاطین ہے اور ان کو جتنی کڑک سزا دی جائے وہ کم ہے وہ معاشرے کے امن کو تحبانہ در دے تین چیزیں جب آپ کو راس آئی نہ ہے ایک چائے چائے کیا چیز ہے افسوس آپ کو چائے نہیں مل رہی آئے آئے آجی عثمان ابھی زندہ ہے مرہ نہیں ہے ہوئی نشست کو چائے دیتے ہیں ہر چیز موجود ہے لیکن آپ کا کھانا تیار ہوتا ہے میں تو کہتا تھا کہ گرم گرم چائے ہو ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں ہے خدا ناظموں کو ادایت دے خدا ہے ان کو ادایت عطا فرما خدا ہے ان کو طلبہ کی محبت عطا فرما خالص تفسیر کے لیے ہم تاس ادم بینسوں کے ٹرک منگواتے کہ دودھ کی کمی نہ ہو یہ مجھے کہتا ہے کہ دیو کھانا لگ رہا ہے بس کھانا کھانا تیار ہے کھانا کھانا تو تیار ہو تو بارہ مجھے کے بعد دیتے ہیں چاہے تو پھلاو یا میں کبھی کہ امنے خادموں کو کہتا ہوں ظالموں گرم چائے تو پھلا دو وہ جو تکلیف ہے نا سانس کی تو اس کا شفا گرم چائے میں ہے دیکھو ذرا گرم ہے بہت بے چین تھا خوف یہ تھا کہ کروٹ نہیں لے سکتے ہو تو بیت الخلا کیسے جاؤں گا یا خدا ہے تو محمد انور شاہ کی والدہ نے پوچھا کہ کیا کر رہا چاہیے میں نے کہا گرم گرم بھائی چائے ہوئے خدا ہے پاک ہوئی دوبرا خبر ہم ممتنکے چائے بہت سر آشی ہے خیر جی گرم گرم چائے ہوئے لیائی میں نے ایک گرم کپ پیا اور وہ بتاتی ہے کہ دوسرا گرم کپ میرے ہاتھ میں تھا کہ آپ سو گئے سونا تو ہوتا ہی نہیں ہے سانس میں یہی تو سے آتے ہیں ایک اور بڑے بزرگ اللہ ان کی عمر میں برکت دے انہوں نے بھی کہا کہ سانس سے بہت پریشان ہے میں نے عرض کیا بالکل فارغ ہوگا ہے سانس کی تکلیف سے اس میں یہ کمال ہے کہ وہ ٹھنڈ پانی بالکل نہیں پیتے مجھ سے در غلطی ہوتی ہے تو چاہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے چاریس کے در مجلس سے ہر شاہ و گد آئے چاریس کے پارات کنیت خانہِ غمرا چاہے تو بڑی زبردست نعمت ہے لیکن سبس چاہے ہے ہے چورا چاہے ہوئی دا خودہ کل دے طریقہ ہے یہ خامنے ملد ہے سوکتہ نزی کی دیا ہے یہ چورا چاہے ہیں میں چھ سبرہ تو چاہے اس کے لئے ٹھنڈ دیو نہیں دی ٹھنڈ لے ہنیان پاکی اللہ ہوئی آلتا خویا بہترین گھر پکار دے لوم پکار دے آخشتانہ دماغ برتخطہ پکڑ اللہ کا حبر اشید نہیں جبنی ابل پسر آپ آسی نہیں ہوئی نہیں دی امامِ دونیفہ نے شاگردوں کو کہا سیب مت کھاو میں نے جبے میں کہا کہ لوگو سیب مت کھاو ایک آدمی یہاں کھڑا ہوگی یا ایک وہاں کھڑا ہوگی کہ جی کیوں میں نے کہا کہا کیوں ایک جگہ کا نام بتا ہے جنگ سیب کے باغات ہے دوسرے نے اس ملک کا نام میں نے کہا یہی تو ابو انیفہ نے کہا کہ پاگل ہو جائیں گے حرام سے بیٹھ رہے تھے پتہ ہی نہیں چلتا سیب ہر ایک عظم نہیں کر سکتا فولہ دی چیز ہے جس نے کہا ہے کہ ایک سیب روزانہ ڈاکٹر کو دور کرتا ہے اس کے باپ پہ لانا تھا کھڑا تھا وہ بہت بڑا ہے وہ ابو انیفہ کے جیتے کے تلوے کے برابر نہیں ہے نہیں کھاؤ ورنہ بڑا کام نہیں کر سکتا ہے ہر رخ دماغ پر پریشر ہوگا دباؤ پھل تو کچھو ہے بہتری پھل تو انگور ہے انار ہے خوشالخان خٹک نے انار نامہ لکھا ہے اور پانچ سے فائدے لکھے اور تاجب کیا ہے کہ میں حیران ہوں کہ لوگ انار کھا رہے ہیں پھر بھی مر رہے ہیں مرنا نہیں چاہیے اس میں حیات کا مادہ ہے سبحان اللہ میتے اور شام کے ہیں کٹھے اور شام کے ہیں ترش اللہ اللہ لیکن حضرت اقدس امام الامہ سراج الامہ الامام العاظم ابو حنیفہ فقیو حاضر الامہ انہوں نے شاگردو کو وصیت میں کہا ہے کہ سیب نہ کھایا یہ کوئی ناجاج توٹی ہے آپ کھائے لیکن پکا ہوا ہو نرم ہو چکا ہو عام طور پر سیب خور گئے وہ ہرے بھی کھا لیتے سخ بھی کھا لیتے میں نے تو جب بھی امام اعظم کی باتیں دیکھی ہے نہ تمہیں حیرام لے گئے کہ یا رب نبوت آپ نے ختم کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مگر عقل کے خزانے ابو حنیفہ پر کھولے اور خوشی محسوس کی چند رکعت نفر پڑے کہ ہمیں امام ابو حنیفہ سے وابستگی نصیب ہوئی ہے اور قابل افسوس ہے وہ لوگ جو امام آزم کو نہ پہچان سکتا ہے اللہ آپ دوسری چیز بیوی ہے بہت اچھی ہونا چاہیے بیوی صرف ایک کام کے لیے نہیں ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے وہ تو ملہ بھی کرتا ہے تم سے زیادہ مرغہ بھی کرتا ہے چڑھا بھی کرتا ہے وہ تو کچھ خاص بات نہیں ہے بیوی کو کہتے ہیں گھر والی دکور میرمن ذرا سوچ میں اس بات پیدا کرو جامعیت پیدا کرو آپ باہر سے تک تک آیا ہے پریشان بیوی نے آپ کو تسلی کوئی اسی بات نہیں ہے اللہ خیر کرے آپ کا سر سلامت رہے تسلی دیتی ہے ماں کی طرح محبت کرتی ہے دوست کی طرح خدمت کرتی ہے غلام کی طرح حفاظت کرتی ہے امانتدار دیانتدار کشیر کی طرح وہ کتنے کام ہیں کھانا وہ پکاتی ہے تو باورچی کی ضرورت نہیں صفائی وہ کرتی ہے تو خاکروب کی ضرورت نہیں کپڑے وہ دوتی ہے تو دوبی کی ضرورت نہیں ایک عورت اگر سچ بہت اس کے حکوم بیان کرلو خاوندوں کو ان کا شکر کرنا مشکل ہو جائے بیوی بہت بڑی نعمت ہے اپنے خوبصورت خوبصورت گورے گورے کالے کالے پڑنگے والے بچے بھی دیتی ہے سال بس سال دیکھو تو ایک نکل آیا ابھی وہ صحیح طرح چل گئے یہ اور تیار ہے یہ وہ پڑوڑی ابل پگوڑی یہ علاجہ کمپنی لگی ہوئی ہے سارا جہان نہیں پاکستان کسی کو دو ایک بچے کا ہاتھ تو بنائے ایک کام تو پیدا کرنا اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے اس سے پیار محبت نے انسانیت آگے بڑھائی پیار انبر کہتا تمہاری کسرت پر فخر کروں گے قیامت کے لئے ایک دفعہ جانگیرے میں میں تھا تو ہمارے 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 جو گاؤں کے بڑھے بڑھے ہوتے نا اچھے لوگ ہوتے لیکن پتہ نہیں ہمیں زیادہ اچھے نہیں لگتے ایک بہت اچھا عجبیتہ اللہ اس کو مغفرت فرمائے یہ جو آپ کے ہاتھ میں لاتی ہے اس کے ساتھ آپ ہر جبے جاتے ہیں وہ آجاتے ہیں مہران میں رکھنے یہ جائز ہے آجتا ہمیں لے ہوتا ساں ہم ان کوانٹی نے برداشت کے جماعتی نے وہاں جوڑا کالینوں نے مونگ وڑا تنخاگاں نے مونگ وڑا کونٹی نے برداشت کے میں نے گھر میں ذکر کیا میں نے کہا یہاں تو آنا جانا بہت مشکل ہے یہ تو ایسے پھرائے ہو گئے اب دیکھو میل پر کتنا بوجھ تھا محمد انگر شاہ کی والدہ نے جواب دیا جواب سنو انہوں نے کہا ان غریبوں کو کیا پتہ ہے انہوں نے علم تھوڑا ہی پڑھا ہے کہ طالب علموں کی طرح اور کراچی والوں کی طرح بات اب باتیں کریں اور وہ تو یہاں دے ہاتھوں کے لوگ سب کے ساتھ اس طرح بولتے ہیں انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ان کے کراچی میں تو ہم ادارے کے اندر ہیں وہ آپ کا دفتر ہے یہ گھر ہے یہ مسجد ہے صاف سترہ ماحول ہے اور یہاں تو گلیوں میں مرغیوں بھی بیٹ کرتی ہے چھوٹے بچے بھی پشاپا خانہ کرتے ہیں بہنس گائے گزرتی ہے وہ بھی گوبر کرتی ہے تو اس غریب نے تو مسئلہ پوچھا ہے اس لکھو تو وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے وہ طبیعت نازم ہے دیکھیں غم چٹھا دی ہے نہیں وہاں سبت نبی علیہ غریب کو مسئلے تا پوچھا تو تا سو طبیعت نازم جاڑی ارزیاد خواہ پکے گئی تا سو آسا خبر جائے گا اس کو کہتے ہیں گھر والی دیکھو دا سبحان اللہ سبحان اللہ پر میں ایسا خفت ہے کہ بس کچھ ہو نہیں دماغ پٹھ رہا تھا ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں کہ آدمی کچھ سمجھتا ہے اور اہل خانہ اور طرح سوچتے ہیں اور وہ خاون کا غم کم کر دیتی ہیں دیکھو ایک بلا بی 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 ہے بلا جاگ آپ کہیں گے فلان چیز کہاں ہیں گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سامان تو لاتے نہیں ہیں بہر چخانہ بڑا ہوا ہے لیکن خاون کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اب وہ غریب مسکینہ بہر چخانہ جائے چیزیں چیک کرے وہیا چلو جملی آؤں گا پھر دیلے تکا تکایا آیا علا بلا گئی رنگ رکشا اڑکی وردہ مات کرو اور ایسی اور ہر چیز موجود ہے آپ آرام تسلی سے آرام کریں جس طرح آپ کہیں گے ایسے ہی ہو جائے کوئی چیز بھی مانتی ہے کہ یہ یہ لیا اوقات دے کر طبیعت دے کر ہر وقت بولنے کا نہیں ہے حکیم الامت مولانا شرف علی صاحب نے لکھا ہے جو بیوی زیادہ باتیں کرے اور مطالبے کرے وہ خاوم کی نظر میں مبغوظ ہو جائے ناپسندید ہو مطالبے نہ کرو وہ تم سے پوچھے کہ کیا چاہیے ہمیں کیا لوں آپ کی کیا خدمت کرو گھر میں ہمیں کس چیز سے آرام ہے یہ ایسے خلق جمیل پیدا کرو اور کیسے پیدا ہوگا اخسن علوم میں پڑھنے کے لیے بھیجو الحمدللہ کیونکہ معاہدین کے لیے تحضیب الاخلاق چل رہا ہے تحضیب الاخلاق الحمدللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کمزور ہم بھی بہت زیادہ ہیں اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور آپ سے بھی اور ناظم سائبان و خادمین سب سے معاف سب ہم سے اچھے ہیں الحمدللہ لیکن بارحال عزیز شریف میں ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے اور اچھا غلط کار وہ ہے جو جلدی ماں بھی بات سبحان اللہ